سہارے اندھیری قبر میں نور عطا فرمانے والے کل سیرات پہ رب حبلی امتی کی صدائیں لگانے والے گرمی حشر میں دامن کرم میں چھپانے والے ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے خدا سے ہم گریبوں کو جنت دلانے والے ساری کائنات میں سب سے اچھے اور پیارے حضور احمد مطبع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی جاہ میں جی لگا کر حدیعہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولا ہی دیکھتا ہے خطیب آیا کچھ لوگوں کے کانوں میں بات ڈالتا ہے رات بہت ہو گئی اسے سننے آئے تھے تم نے سننے ہی لیا ہے اب مزید سننے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال نات شریف بھی سنیے نات شریف سننے سے ایمان میں تازی پیدا ہوتی ہے اور تقریریں اس سے زیادہ سنیے اس کے کردار کو نئی روشنی لیتی ہے یقینا سماجی بیداری کے لیے کردار کا اچھا ہونا ضروری ہے دھر سماج چلانے کے لیے کریکٹر کا اچھا ہونا ضروری ہے سماج میں رہبر اور رہنما بننے کے لیے انسان کا خود اچھا ہونا ضروری ہے اور ہر انسان کو اچھا بننے کے لیے آمینہ کے لال کی سیدت کا سننا اور سنانا ضروری ہے اس لیے اپنی زندگی کو بیدار کیجئے ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ بہت سارے لوگ بہت پیچھے بیٹھے ہیں آگے کی کرسیاں آپ کی کھالی ہوں تو ان کرسیوں کو بیٹھ ان کرسیوں کو بھل لیجئے پھر اسلام بچانے کی باری آئی امام حسین مدینہ چھوڑے اور کربلا کو چلے گئے آج ان کے نام کی محفل سجی ہے اسے خوبصورت بنانے کی بات ہے تو آشکان مصطفیٰ بھی پیچھے سے اتر کے آگے پہ چلے آئے ماشاءاللہ بڑے باوقع لوگ ہیں ساؤنڈ سسٹم بھی بہت اچھا ہے دو چار کوائنٹ بھولیم بڑھ جائے محبت سے مین مشین سے تو اور اس میں چاشنی پیدا ہو جائے گی آگے آپ کی مرضی ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی مصطفیٰ نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی مصطفیٰ نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں میں دھیک کے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں میں دھیک کے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی یہ ہے پیغام دیا میرے عالی حضرت نے دین کے غداروں کے دوستی نہیں ہوتی آج کے جلسے سے پیغام لے کر جانا ہے چراغ عشق نبی ہر طرف جلائیں گے جہاں سے کفر کی تاریخ کیا مٹائیں گے حقیر جان کر جنہیں بجھا دیا ہم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی آمینہ کے لال آج سے سارے چودہ سو برس پہلے عرب کی سرزمی پر پیدا ہوئے مگر آج ان کو روپوش ہوئی ایک زمانہ ہو گیا مدینے میں آرام کر رہے ہیں مگر آج مدینے کی گلیوں میں ہی نہیں پوری دنیا میں آمینہ کے لال کا نام بھی زندہ ہے اور کردار بھی زندہ ہے جن کی صبح بھی زندہ ہے اور شام بھی زندہ ہے چاہے کوئی صبح پڑھے یا شام پڑھے بچپن پڑھے یا جوانی پڑھے میدان جنگ میں دیکھے یا گھر میں دیکھے جہاں دیکھو میرا نبی رہبر نظر آتا ہے جہاں دیکھو میرا نبی رہنما نظر آتا ہے اے مالک و مولا تو نے اپنے حبیب کو دنیا میں کیوں بھیجا اللہ فرماتا ہے یو علم الكتاب والحکمہ میں نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا تاکہ یہ تمہیں کتاب تکلائیں تمہیں حکمت تکلائیں تمہیں سکھت بنائیں تمہیں تعلیمیافتہ بنائیں یو زکیکم تاکہ تمہارا یہ بگڑا ہوا دل اچھا ہو جائے تمہارا بگڑا ہوا سماج اچھا ہو جائے تمہاری بگڑی ہوئی سوسائٹی بہتر ہو جائے یہ جو تمہارے اندر خرابیوں نے جنم لے رکھا ہے یہ خرابیاں ختم ہو جائیں تمہاری زندگی میں اچھا ہی آ جائے صاحب اب آمنا کلال جس ماحول میں اس تھا کے گیتی پر تشریف لائے وہ ماحول کیسا تھا صاحب ایک زمانے تک لوگ کچھ پرستی میں مبتلا تھے ایک خدا کے بجائے نہ جانے کتنے معبودانے باطلہ کی عبادت تو پرستی شوتی تھی ایک باپ اپنے ہاتھوں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا بھائی بھائی کو کشمن بن پتا تھا بیٹا باپ کے مرنے کے بعد ماں کو نوکرانی بنا کر رکھ لیتا تھا کہیں پہ شوہر مر جاتا تو اس کے چیتا پر اس کی بیوی کو جلا دیا جاتا تھا بیواؤں کو سماج میں کوئی عزت نہیں تھی کوئی اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا عالم یہ تھا جانوروں کی جگہ انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی انسان نوکر چاکر اور جانور کی طرح بیچے جاتے تھے جانوروں کی جگہ پر انسانوں سے کام لیا جاتا تھا شراب کھانے میں لوگ شراب پینہ اپنے آپ کے لیے فقر محسوس کرتے تھے جوا کھانا ان کے لیے عام بات تھی لوگ جوا کھانے میں جانے کے لیے اپنی زندگی میں فقر محسوس کرتے تھے زندگی جوا کھانے میں گزر جائے رات شراب کھانے میں گزر جائے ایک عورت کئی کئی مردوں کے ساتھ زندگی گزار کی تھی آپ کی بھائی جارہ ختم ہو چکا تھا ایسے بگرے ہوئے ماحول میں سماج کو سوارنے کے لیے اللہ نے جس انسان کا انتخاب کیا وہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے رب قدیر فرماتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا اے لوگوں نبی کی زندگی تمہارے لیے نمون عمل ہے اے آمینہ خاتون میرا اور تیرا پیغمبر سب سے پہلے جس ماں جس ذات کی گود میں آیا وہ سیدہ آمینہ خاتون کی ذات ہے دنیا میں کوئی ماں سیدہ آمینہ خاتون کے روپے کو نہیں پاسکتی اس لیے کہ ان کی گود میں کونین کے سلطان تشریف لے آئے ہیں اے آمینہ خاتون آپ بتائیں میرے نبی نے دنیا کو پہلا محسس اور پیغام کیا دیا حضرت آمینہ خاتون کہتی ہے اسلام کی شہزادیوں تم بھی غور سے سننا شہزادو تم بھی غور سے سنو پھر فیصلہ کرنا یہ زندگی کس لیے ملی ہے یہ ساسے کس لیے ہیں ہمیں یہ جوانی کس لیے ملی ہے ہمیں یہ زندگانی کس لیے ملی ہے اللہ نے ہمیں اس تھا کے گتن پر کیوں بھیجا ہے حضرت آمینہ کہتی ہیں دنیا والوں جاننا چاہتے ہو میرے شہزادے نے دنیا کو پہلا پیغام کیا دیا حضرت آمینہ کہتی ہیں دنیا کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کا دودھ تلاش کرتا ہے ماں کی محبت تلاش کرتا ہے مگر میرا شہزادہ جب آیا ہے تو سب سے پہلے آمینہ کے لال نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے اور پڑھا ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کسیرہ سبحان اللہ بکرتم وعصیرہ اللہ کے نبی اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے ہیں آمینہ خاتون کہتی ہے میں دیکھ کر حیران رہ گئی بچے تو بڑے ہوتے ہیں تو سجدوں کا شعور آتا ہے بچے بڑے ہوتے ہیں تو بندگی کا شعور جاگتا ہے مگر میرا شہزادہ پیدا ہوتے ہی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر زمانے کو بتا رہا ہے اے دنیا کے انسانوں یاد رکھنا یہ زندگی اس لیے نہیں ملی ہے کہ شراب خانے میں گزر جائے یہ زندگی اس لیے نہیں ملی ہے کہ جوا خانے میں گزر جائے یہ زندگی اس لیے نہیں ملی ہے کہ عیش و عصرت میں گزر جائے یہ زندگی اس لیے نہیں ملی ہے جاہو حشمت میں گزر جائے یہ زندگی اس لیے نہیں ملی ہے دنیاوی شغل میں گزر جائے بلکہ یہ زندگی اس لیے ملی ہے کہ بندہ پیدا ہو تو خدا کی بندگی کرتا ہوا نظر آئے اپنی پیشانی کو مولا کی بارگاہ میں جھکاتا ہوا نظر آئے یہی وجہ فقیر کہتا ہے کہ قرآن نے چالیس سال بعد کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ آمِنَا کے لالے تو پیدا ہوتے ہی ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام دیا لوگوں زندگی کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کا نام ہے خدا کی بندگی اب زندگی کا ایک مقصد اور اس مقصد کا نام ہے جرا پیچھے سے آواز آ جائے نام ہے بندگی زندگی یہ کسی لیے ملی ہے بندگی کے لیے ملی ہے صاحبوں اپنے بچوں کو موٹو پتلو کا قصدہ نہ سنائیے اپنے بچوں کو صاحب کارٹون کی وادی میں سہر نہ کرائیے جب آپ کے بچے بڑے ہوں آپ انہیں بیٹھا کر کہیں بیٹا آج تو اپنے برڈے کی خوشیاں مانا رہا ہے آج تو اپنی پیدائش کی خوشیاں مانا رہا ہے مگر وہ نور والا نہیں آیا ہوتا تو نہ تو پیدا ہوتا نہ تیرا بابا پیدا ہوتا نہ تو پیدا ہوتا نہ تیری ماں پیدا ہوتی بیٹا تو تو دس سال کا ہو کر نماز نہیں پڑتا ہے بیس سال کا ہو کر نماز نہیں پڑتا ہے اور جس نبی کے صدقے میں تو پیدا ہوا وہ نبی تو پیدا ہوتے ہی سجدہ کر رہا ہے اس لیے بیٹا بھلائی اسی میں ہے میں بھی نمازی بن جاؤں تم بھی نمازی میں بھی نمازی بن جاؤں تم بھی نمازی بن جاؤں نماز آنکھوں کا چین ہے نماز دل کا قرار ہے نماز دل کا سکون ہے نبی کا پہلا پیغام نماز ہے ظاہر سی بات ہے آج سماج میں کڑور و گندگیاں جنم لے چکی ہیں معاشرہ بگر چکا ہے بیٹیاں پیراہ روی کی شکار ہو چکی ہیں پچے پیراہ روی کے شکار ہو چکے ہیں ایسے بگرے ہوئے ماحول میں لوگ دلوں کی سکون کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں لیکن سلطان رضا تکے بتانا چاہے گا عمر ابن خطاب کا جمانہ ہے ایک نوجوان ایک لڑکی پہ عاشق بجاتا ہے لڑکی قرآن کی عالمہ ہے اس نے مر کر پوچھا نوجوان میرے پیچھے کیوں پڑے ہو اس نے کہا اے لڑکی شہزادی میں تیرے حسن کا دیوانہ ہوں میں تیری محبت کا مستانہ ہوں اس لڑکی نے مر کر کہا نوجوان میں نے سنا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی ہر بات مان لیتا ہے کہا ہاں حقیقت تو یہی ہے تو کہہ دے تو آسمان سے چاند تارے لے آؤں تو کہہ دے تیرے نام کے خزانے لٹاؤں لڑکی نے کہا چاند تارے لانے کی ضرورت نہیں ہے خزانے قدموں میں بھی چھانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اس نے فیس بک کی بادی کو نہیں دیکھا تھا اس نے وارسپ کی دنیا کو نہیں دیکھا تھا آج کی طرح منچلو کی زندگی کو اس نے نہیں دیکھا تھا اس نے پلٹ کر کہا نوجوان کڑو رو بات نہ مان میری ایک بات مان لے کہا کیا کہا جا مسجد نبی شریف میں چلا جا اور عمر ابن خطاب کے پیچھے چالیس روز باجمات نماز پہلے چالیس روز باج پلٹ کے آنا پھر نکاح ہوگا میں تیری ہو جاؤں گی تو میرا ہو جائے گا نوجوان نے کہا بس ایک ہی بات ہے اور سے سنیے گا دنیا میں زندگی بدلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے مزاز بدلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے بچوں کے کرداروں کریکٹر کو بدلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تین چار نوجوان بچارے پیچھے سے اٹھ کر کے جا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے لگتا ہے ان کا وقت جانے کا ہو گیا ہے یہ جلسہ ہے اتمنانوں سے کن سے بیٹھ لئے ماں نے پوچھ دیا جلسے میں تُو نے کیا سکھا باپ نے پوچھ دیا جلسے میں تُو نے کیا سکھا یہ تیری رات کہیں برباد تو نہیں ہو گئی اس لئے نوجوانوں اتمنانوں سے کن کے ساتھ بیٹھو بڑھوں کی تو زندگی کٹ گئی ہے نوجوانوں تمہاری زندگی باقی ہے اس لئے سلطان رضا تُس سے گزارش کرے گا اب اس کے بعد گزارش نہیں اتمنان سے بیٹھنا ہے جب اس نوجوان نے کہا اے میری محبوبہ بس تیری ایک ہی بات تو ہے کہ عمر کے پیچھے چالیس روز نماز پڑھنی ہے اس نے دل میں کہا تُو نے عمر کا نام سنا ہے ابھی عمر کو جانا نہیں ہے جا پہلے چالیس روز نماز پڑھ کے واپس پلٹھانا آنا پھر میں تیری اور تُو میرا نوجوان چلا ہے ساری دنیا سے رشتہ توڑا ہے مسجد میں داخل ہوا ہے عمر ابن خطاب کے پیچھے کھڑا ہے سوچتا ہے میں تو نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میری محبوبہ سے میرا نکاح ہو جائے لیکن اسے کیا پتا تھا جو عمر مسجد نبی شریف کے ممبر پہ کھڑے ہو کر صاحب مہینوں پھر کے فاصلے پر مقام نہاوند میں حضرت ساریہ کو دیکھ سکتا ہے وہ عمر مسلے پہ کھڑے ہو کر اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی کے دل کو کیسے نہیں دیکھ سکتا ہے حضرت عمر نے سمجھ دیا تھا نماز ختم ہوئی نوجوان کو بولایا کہا نوجوان لگتا ہے مسجد نبی میں نئے نئے آئے ہو کہا یہ مسلہ عمر کا نہیں یہ مسلہ مصطفی جانے رحمت کا ہے یہ مسجد عمر کی نہیں یہ مسجد مصطفی جانے رحمت کی ہے یہاں پر آنے والے دنیا سے رشتہ تول لیتے ہیں تجھے پتا ہے یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اب ہر روز نماز پڑھتا حضرت عمر کی نصیحت سنتا ابھی بیس دن گزرے تھے کہ دل کی دنیا بدل گئی گناہوں کے دلدل سے نکل گیا صاحب حسینہ کا حسن نگاہوں سے اجھل ہو گیا نگاہوں میں جمال مصطفی ہے دلوں میں عشق مصطفی ہے سجدوں کی طرف ہے قرآن کی تلاوت ہے ماں باپ کی محبت کا جذبہ ہے چالیس دن ہوتے ہوتے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور مسجد سے پلٹ کر نگاہیں نیچی کیے گھر کو جا رہا ہے اب وہ عالمہ لڑکی بھی کھڑی ہے اس لیے کہ اس نے سن رکھا اس نے جو جانتی تھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے اوپو بالعد وعدے کو پورا کرنا آج مومین وعدہ خلافی کرتا ہے میری بات کو برا نہیں مانیے گا آج بجنس مین بڑے بڑے امیر و قبیر لوگ صاحب وعدہ خلافی کر جاتے ہیں بھائی بھائی سے وعدہ خلافی کر جاتا ہے لیکن میں آپ کو تاریخ کا ایک حصہ ایک منٹ میں سناوں گا یاد رکھئے گا صاحب جنگ بدر ہے مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے اور کفار کی تعداد تیرہ ہزار ہے تو صحابی رسول کفار و مشرقین کے حالات پتہ کرنے کے لئے گئے کفار نے انہیں بکل لیا کہا دیکھو ہم جنگ کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں انہوں نے کہا ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے چھوڑیں گے اسی شرط پر کہ تم وعدہ کرو کہ ہم سے تم جنگ نہیں کروگے انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے کفار و مشرقین کی جماعت سے چلے مصطفیٰ جانِ رحمت کی بارگاہ میں آئے سب بندی ہو رہی ہے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم پکل لیے گئے تھے کفاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے انہوں نے ہمیں پکل لیا تھا لیکن ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم تم سے جنگ نہیں رہیں گے اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا آقا کریم نے فرمایا پھر تم جنگ میں شریک نہ ہونا جا اور جا کر کے بیٹھ جا وعدہ کافر سے ہوں کیوں نہ ہو تیرا نبی کہتا ہے اسے پورا کرنا یہ تیرے رب کا فرمان ہے یہ اس مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ہم اور آپ ہوتے تو کہتے کافروں سے وعدے کی بات ہٹاؤ تین سو تیرہ ہم ہیں تو ہو جاؤ گے تعداد بڑھ جائے گی لیکن نبی فرماتے ہیں نہیں وعدے سے بڑھ کر کے جنگ نہیں ہے تم اپنے وعدے پہ قائم رہو آج کا انسان کیسا ہے ماں سے کیے ہوعدے کو بھول جاتا ہے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتا ہے دوستوں سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتا ہے رشتہ داروں سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتا ہے مگر اوپڑھی لکھی عالمہ لڑکی راستے میں کھڑی ہے اس انتظار میں آج نوجوان کا چالیس ماہ دن ہے نوجوان آئے گا آنے کے بعد کہیں مجھے تلاشے گا کہیں یہ نہ کہے کہ مسجد بھیجنے والی لڑکی خود وعدہ خلافی کر گئی چوراہے پہ کھڑی ہے جہاں نوجوان بچھر کر گیا تھا جب نوجوان مڑا ہے نگاہیں نیچی ہیں راستے سے گزر رہا ہے لڑکی کھڑی ہے مگر اب نوجوان کی نگاہیں اس کے اوپر نہیں ہیں نگاہیں نیچی ہیں گزر جاتا ہے لڑکی نے دامن کو تھاما تھام کر کہا نوجوان کیا میرے حسن میں کمی آگئی ہے کیا میری جوانی میں کمی آگئی ہے کیا میرے شباب میں کمی آگئی ہے بتا آخر اس کی وجہ کیا ہے کون سی کمی ہے کہ آج تُو نے مڑ کر کے مجھے نہیں دیکھا اس نے ہاتھ جڑ لیا کہا بہن تیری محبتوں کا شکریہ تُو نے مجھے عمر تک پہنچایا عمر نے مصطفیٰ جانے رحمت تک پہنچا دیا ہے اے بہن اب ان نگاہوں میں تیرا حسن نہیں ہے میں یہ ارز کر رہا تھا اب صاحب نوجوان کہتا ہے بہن تیری محبتوں کا شکریہ میں تو آوارہ تھا میں تو شرابی تھا میرا کردار و کریکٹر اچھا نہیں تھا بہن تُو نے مجھے عمر تک پہنچایا عمر نے مصطفیٰ جانے رحمت تک پہنچا دیا ہے اب ان نگاہوں میں دنیا کا حسن نہیں اب ان نگاہوں میں مصطفیٰ جانے رحمت کا جمال ہے اب ان نگاہوں میں حسن جمال مصطفیٰ ہے نوجوان کہتا ہے بہن مگر ایک بات تو بتا یہ بتا تُو چاہتی تو میرے جرم کے بدلے میں فاسی کے پھندے پہ چرھا سکتی تھی تُو چاہتی سرعام میرے اوپر حضرت عمر سے دلدے برسوا سکتی تھی بہن تُو چاہتی تو مجھے تماشے رسید کرا سکتی تھی مگر اے میری بہن بتا تُو نے ایسا کیوں نہیں کیا اس آنے ماں لڑکی نے کہا میں ایک جاہل عورت نہیں ہوں جو جوتیاں اٹھا کر کے تجھے مار دوں میں وہ جاہل لڑکی نہیں ہوں کہ میں تجھے عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں لے جا کر فاسی کے پھندے پہ چرھا دوں میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک نماز بہیائی اور بری باتوں سے رکھ دیتی ہے میں نے سوچا کہ اگر میں نے تجھے آج بھگا دیا آج میرے پیچھے پڑا ہے کل کسی اور لڑکی کے پیچھے پڑے گا پرسو کسی اور لڑکی کے پیچھے پڑے گا ترسو کسی اور لڑکی کے پیچھے پڑے گا نہ جانے کتنی لڑکیوں کی تُو زندگی خراب کر دے گا اس لیے میں نے سوچا تجھے بھگانے سے بہتر ہے کہ تیرے گناہوں کا علاج کر دیا جائے اس لیے میں نے تجھے مسجد میں بھیج دیا کہ جب تُو نماز ہی بن جائے گا تو شراب کھانے سے دور ہو جائے گا جوا کھانے سے دور ہو جائے گا زنہ سے دور ہو جائے گا تیری نگاہیں پاکیزہ ہو جائیں گی اس لیے کہ ہر گناہ کا ایک علاج ہے اور اس علاج کا نام ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بول دیں اس لیے سلطان رضا کہنا چاہے گا کیوں بڑھاپے میں رو ہو گئے کیوں بڑھاپے میں بیٹیوں کے حالات پہ روتے ہو کیوں بڑھاپے میں اپنے بیٹوں کے حالات پہ روتے ہو سنو آپ چاہتے ہو آپ کے بیٹے جوان ہو کر شرابیاں نہ بنیں آپ چاہتے ہو آپ کی بیٹیاں بڑی ہو کر شراب پینے والی نہ بنیں آپ چاہتے ہو آپ کی اولادیں بڑی ہو کر کے جوانی نہ بنیں آپ چاہتے ہو آپ کی بیٹیاں بڑی ہو کر اپنے عزت کی ادا کرنے والی نہ بنیں آپ چاہتے ہو آپ کی اولادوں کی جوانیاں نیک ہو جائیں تو اپنے بچوں کو میٹک باد میں کرانا انٹر باد میں کرانا ڈاکٹر باد میں بنانا انجینئر باد میں بنانا پروفیسر باد میں بنانا عالم مولانا مفتی بھی باد میں بنانا بچپن میں سب سے پہلے اپنی اولادوں کو نمازی بنا دینا تاکہ تیری اولادیں جب جوان ہو تو پیشانیوں میں صدوں کی طرف بھی باقی ہو دل میں ماں باپ کی محبت بھی باقی ہو محبت بھی باقی ہو لاہر سی بات ہے جب سماج سمرے گا کیسے اسی سماج کو سوارنے کے لیے آمینہ کے لال اس کھا کے گٹی پر تشریف لائے اس لیے سلطان رضا کہنا چاہے گا سیدہ خاتون جنت سے حضرت امام حسین نے کہا امی جان بچپن سے لے کر اب تک جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں آپ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں نماز کبھی آپ کی نہیں چھوٹتی ہے یہ باتیں تو او بیٹا بولے گا جس نے ماں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہو یہ باتیں تو او بیٹا بولے گا جس نے ماں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہو برا نہ ماننا آج ہماری ماں نے قرآن کی جگہ موبائل کو فیشن بنا لیا قرآن کی جگہ ٹی بی سیریل کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا آج ہمارے نوجوانوں کو پتا نہیں ہے کہ فجر کی نماز کا وقت کب ہوگا زہر کی جماعت کا وقت کب ہے مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت کب ہے مگر نوجوانوں کو پتا ہے آئی پیل کب ہونے والا ہے نوجوانوں کو پتا ہے ورنڈ کب کب ہونے والا ہے صاحب ہماری قوم کی بیٹیوں کو پتا نہیں ہے عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے مگر ان بیٹیوں کو یہ پتا ہے فلاسریل اور پروگرام کب آنے والا ہے اسلام کی شہزادیوں توبہ کرو سیدہ خاتون جنت نے کہا تھا بیٹے حسین آپ کے نانا جان نے کہا بیٹی زندگی میں دو چیزیں نہ چھوڑنا ایک قرآن اور ایک نماز قرآن تیرا ساتھی ہے اور نماز دکھوں کا علاج ہے اے بیٹے حسین یاد رکھنا امام حسین عدب سے کھڑے ہیں ارز کرتے ہیں امی جان پھر میرے لیے کیا حکم ہے تو دنیا کی سب سے کامیاب ماں نے کہا تھا بیٹا حسین تم بھی اپنی ماں کی طرح زندگی میں نہ کبھی قرآن چھوڑنا نہ کبھی نماز چھوڑنا امام حسین نے ماں کے کہنے پر قرآن اور نماز سے ایسی دوستی کی کہ میدان کربلا میں بہتر زخم کھانے کے بعد خاندان کٹانے کے بعد بھی امام حسین گھوڑے سے گیرے تو سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے اور گردن کٹ گئی تو نیزے پہ چڑھ کر قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئے زمانے کو بتایا یہ فاطمہ کا وفادار بیٹا ہے جو آخیر وقت میں بھی زخم کھا کر بھی ماں کا وعدہ پورا کر رہا ہے کبھی نماز پڑھ رہا ہے تو کبھی نیزے پہ چڑھ کر قرآن پڑھ رہا ہے صاحب آج کے جلسے کا پہلا پیغام اس فقیر کا ہے کتنے ماں باپ ہیں جو چاہیں گے کہ ان کی اولادیں نمازی ہو جائیں جرہا ہاتھ اٹھا کر بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوشش کیجئے اپنی اولادوں کو بتائیے بیٹا میں نے تیرے لیے ایک ساتھی تلاش دیا ہے میں نے دو ساتھیوں کو تیرے لیے تلاشا ہے تیرا بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ پوچھیں گے اببا حضور اس ساتھی کا کیا نام ہے کہہ دینا ایک ساتھی کا نام قرآن ہے اور ایک ساتھی کا نام نماز ہے پوچھیں گی تیری اولادیں بتا تُو نے اس ساتھی کو کہاں سے لایا کہا سیدہ فاطمہ نے حسین کو قرآن اور نماز کا ساتھی بنا دیا تھا اے امام حسین کے نام پہ جان قربان کرنے والو اے امام حسین کی منقبت سن کر کڑورو روپے نصار کرنے والو سلطان رضا کہنا چاہے گا ہمیں کڑورو روپے کی ضرورت نہیں ہے امام حسین کے ایک سجدے کی برکت کی ضرورت